بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دنیا میں آپ ہزاروں لوگوں کے بارے میں سنیں گے جو لا پتہ ہو چکے ہیں ہر لا پتہ انسان کا تعلق کس نہ کسی کہانی سے جڑ جاتا ہے ایسے ہی ہم آپ کو آج تین لا پتہ لوگوں کی کہانی سنانے والے ہیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ تاریخ کے آئینے کو اپنا پیار دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے کہ آسٹیلیا کے ایک شہر ملبن میں ایک فیملی اپنی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزار رہی تھی جس میں خاندان کے چار افراد شامل تھے رسل جینکنس، اس کی بیوی سینڈی اور ان کے دو بچے چارلی اور ایفنس سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک اس فیملی کی زندگی میں ایک نیا موڈ آ کھڑا ہوا ایک دن رسل اور اس کی بیوی سینڈی کے درمیان تلف کلامی ہوئی سینڈی غصے میں اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی جبکہ رسل ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا کہ اچانک سینڈی کو گاڑی چلنے کی آواز آئی سینڈی نے باہر آ کر دیکھا تو رسل اپنی گاڑی میں کہیں باہر نکل گیا تھا سارا دن گزر گیا لیکن رسل کا کوئی عطا پتا نہیں ملا اگلے دن پولیس کو رسل کی گاڑی ایک جنگل کے پاس کھڑی ملی لیکن رسل اس گاڑی میں موجود نہ تھا آخر کار رسل کو لا پتا ہوئی سالوں گزر گئے اور پولیس کی طرف سے رسل کا کیس بند کر دیا گیا اور رسل کو مرا ہوا قرار دی دیا گیا رسل کو لا پتا ہوئی دس سال گزر چکے تھے اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے آخر کار سینڈی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر سے چھے سو میل دور ساؤت ویلز میں شفٹ ہو گئی ایک دن ہوا یوں کہ یہ پوری فیملی ایک شاپنگ مال میں گئی اور وہاں سینڈی نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہو بہو اس کے شہر رسل جیسا دیکھتا تھا وہ رسل ہی تھا جو دس سال پہلے لا پتا ہو چکا تھا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے آخر رسل وہاں سے چلا گیا بعد نے پتا چلا کہ رسل اپنی بیوی سے لڑ کر چھے سو میل دور ساؤت ویلز میں رہنے لگ گیا تھا اور ان دس سالوں میں اس نے اپنے بیوی وچوں کے ساتھ کوئی رابطار نہیں کیا تھا ناظرین اگلی کہانی بڑی عجیب و غریبر پر اسرار ہے فروری دوہزار اٹھارہ کی بات ہے جب امریکہ میں شدید سردی کا زور تھا امریکہ کی ریاست پیٹس برگ میں ایک سو سال پرانا مکان دریافت ہوا جس فیملی نے اس مکان کو خریدا وہ اس مکان کو نئی شکل دینا چاہتے تھے جس کے لیے گھر میں کھدائی شروع ہوئی اٹھائیس فروری کے دن اس گھر کے گارڈن میں کھدائی ہوئی تو زمین کے نیچے وہاں کے مزدوروں نے ایک انسانی ڈھانچہ دیکھا خوف کے مارے وہاں کے مزدور اور فیملی بھاگ گئے باپنیس ڈھانچے کا پرنزک لیب میں معاینہ کیا گیا جس نے پتا چلا کہ یہ ڈھانچہ ایک عورت کا ہے وہ عورت جو چون سال سے لا پتا تھی اور اپنے گھر سے ہی اچانک غائب ہو گئی یہ خاتون انیس سو ساٹھ کے دور میں اپنے شہر اور دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی انیس سو چونسٹ کی بات ہے کہ میری اور اس کے شہر میں تل کلامی ہوئی جس کی نتیجے میں میری گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کچھ عرصے بعد اس کا شہر بھی کار ایکسیڈنٹ میں مالا گیا اور اب چون سال بعد اس عورت کا اسی گھر سے دھانچہ برامد ہوا جہاں یہ اپنے شہر کے ساتھ رہتی تھی تمام ہمسائے حیران رہ گئے کہ میری آخر کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی ہے دراصل وہ گئی ہی نہیں تھی اس کے شہر نے اس کا قتل کر دیا تھا کیونکہ اب اس کا شہر یہاں موجود نہیں ہے اس لیے اس بات پر پختہ یقین نہیں کیا جا سکتا دوستو آخری کہانی آپ کو بتاتے چلیں یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے اسے بیالیس سال پہلے بڑا ہوا قرار دے دیا گیا تھا جبکہ بعد نے پتا چلا کہ یہ عورت ابھی تک زندہ ہے اس کا نام فلورا سٹیونس ہے یہ کہانی ہے انیس سی تیشتر کی جب فلورا چھتیس سال کی عمر میں امریکہ کے ایک گاؤں میں کام کر دی تھی ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے پر اس کے شہر نے اس کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑا لیکن جب وہ اس کو لینے گیا تو پتا چلا کہ فلورا جا چکی ہے فلورا وہاں سے لا پتا ہو گئی تھی اور پولیس کے ڈھونڈنے پر بھی فلورا کا کچھ پتا نہیں چلا کچھ سالوں بعد اس کے شہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور کیس بند ہو گیا بیالیس سال بعد امریکہ کے گاؤں جہاں فلورا کام کرتی تھی اسی گاؤں سے فلورا گارڈ دھانچہ ملا پولیس کو لگا کہ یہ فلورا کا ہی دھانچہ ہے لیکن بیالیس سال بعد انیسٹیگیشن سے پتا چلا کہ ایک بڑی عورت جو کہ بیالیس سال سے فلورا سٹیونز کا سوشل سیکیورٹی نمبر استعمال کر رہی ہے دوستوں دراصل یہ فلورا سٹیونز ہی ہے جو بیالیس سال سے لا پتا تھی جو کہ اب ایک اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہے اور اس کی عمر اب 78 سال ہو چکی ہے اور یہ اپنی یاد داشت ہو چکی ہے لیکن بیالیس سال پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ اب فلورا سٹیونز کو بھی نہیں یاد ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی حیرت انگیز معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بات